سکول جانے والا ایک چھوٹا سا بچہ کسی جگہ پر بیٹھ کر جوتے پولش کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی پڑہائی بھی کرتا تھا ایک دن اس کے پاس ایک امیر شخص آیا اس نے آ کر کہا کہ یہ میرے جوتے پالش کر دو بچے نے اس کے جوتے پالش کرنا شروع کر دیئے اتنے میں اس امیر شخص کو جاننے والا اس کا ایک دوست وہاں پر آ گیا انہوں نے آپس میں سلام کیا آپس میں باتیں کرنے لگے اتنی دیر میں بچے نے جوتے پالش کر دیئے اور اس امیر بندے سے کہا کہ انکل جی یہ لو آپ کے جوتے اور اس کے بیس روپے ہو گئے امیر شخص گسے سے بولا کہ بیس روپے کی اس بات کے میں نے جوتے پالش کروائے ہیں کوئی نئے نہیں لیے یہ پکڑو دس روپے اور اپنا کام کرو یہ کہہ کر امیر شخص اپنی موٹر سینکل پر اپنے دوست کے ساتھ بیٹھنے لگا وہ دونوں کسی ہوتل میں کھانا کھانے جا رہے تھے بچہ فوراں اٹھ کر موٹر سینکل کے قریب آیا کہنے لگا کہ انکل جی مجھے نہیں پتا آپ میرے بیس روپے دے دو امیر شخص نے گسے سے کہا کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو کوئی بیس روپے نہیں ہے یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھوڑا آگے جا کر اس امیر بندے کے دوست نے کہا کہ یہاں پر موٹر سینکل روکو میں نے پیش شاب کرنا ہے تو اس نے موٹر سینکل روکی اور تھوڑی دیر بعد اس امیر بندے کا دوست واپس آ گیا وہ دونوں ہوتل میں کھانا کھانے کے لئے چلے گئے ہوتل میں جانے کے بعد انہوں نے کھانا آرڈر کیا کھانا کھا لینے کے بعد اس امیر بندے نے ویٹر کو بلایا اور پوچھا کہ کتنے پیسے ہو گئے ویٹر نے کہا کہ چار سو روپے اس بندے نے پانچ سو روپے کا نوٹ ویٹر کو دیا اور کہا کہ چار سو روپے کھانے کے اور ایک سو روپے تمہاری ٹپ پہ اس کے دوست نے ویٹر سے پوچھا کہ تمہاری کتنی سیلری ہے اس نے کہا کہ تقریباً پچیس ہزار روپے تو پھر اس امیر بندے کے دوست نے امیر شخص سے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا یہ بندہ پہلے سے پچیس ہزار روپے یہاں سے سیلری لے رہے اور آپ نے اس کو ایک سو روپے ٹپ دی ہے اور وہ بچہ جو سڑک پر بیٹھ کر جوتے پولش کر رہا تھا آپ جانتے ہو جب میں پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا تو میں پیشاب کرنے کے لیے نہیں گیا تھا میں اس بچے کے پاس گیا تھا میں نے جا کر اس کو ایک سو روپے دیئے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا بچے نے کہا کہ آپ مجھے صرف وہ دس روپے دے دے جو آپ کے دوست نے مجھے نہیں دیئے وہ میرا حق تھا اس نے مجھ سے صرف وہ دس روپے لیے تھے اور آپ نے اس کو وہ دس روپے نہیں دیئے اور اس کو ایک سو روپے ٹپ دے دیئے کتنی غلط بات حالانکہ اس بچے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت کا بچہ ہے اور اس بچے کی کمائی سے اس کے گھر میں روٹی پکتی ہے تو امیر شخص کو اپنے دوست سے یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ اس نے بہت زیادہ غلط کیا ہے تو دوستو اس حقائط سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر پیسے ہمیں دینے چاہیے جن لوگوں کی مدد کرنے چاہیے ہم ان سے پیسے مزید کم کرواتے ہیں اور ان کا حق مار لیتے ہیں اور جہاں پر پیسے نہیں دینے ہوتے ہوتل میں جاتے ہیں تو ہزاروں روپے کی ٹپ دے کر واپس آ جاتے ہیں تو خدارہ ہمیں احساس کرنا چاہیے اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا بودھا کوئی چیز بیچتا ہے یا کوئی کام کھریدتا ہے تو دل کھول کر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ اس سے پیسے کم کروائیں آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہو تو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا